سب سے پہلے میں اپنےスکیفولёے بیک ڈرمڈ کو اپنے کلرات کے بچے کو کلر سٹاٹ فکر لے جیسے اس کی جو آج میں ایک تابع سی gods اور اس کا قوس ہے پس SAM سے میں تو بھی دوسائی3 راگ ساپستہ ہوں پس 종 esperando اور اس کے کلرات کے اندر میں nou کو ایک قصد ویجیز کو اپنے کے بچے اور اس پر کلر کے اندر کو اپنے چار ولے جیسے سیف کریں گے اور اسی کو دوبارہ سے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اور اس کا کلر میں گرین کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہماری جو ساری سکرین ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ایک ایک ایکسپینڈڈ ویجٹ اور دوسرے ایکسپینڈڈ ویجٹ تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں آپ نے اپنے سکیفولڈ کے اندر ایک اپ بار کو بھی یوز کر لیتا ہوں جس سے ہمیں ایک بیک بٹن بھی مل جائے گا ہمیں بنانا نہیں پڑے گا تو اب بار کی اندر میں اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کو کلرز ڈارٹ ٹرانسپیرنٹ کر دوں گا سیف کریں گے تو ہمارے پاس یہ اب بار آ چکی ہے لیکن یہ کافی ڈارک ہے ہمارے بیک گراؤنڈ کلر سے کیونکہ اس کے اندر ایلیویشن ہے تو میں اس کی ایلیویشن کو زیرو کر دوں گا سیف کریں گے تو اب یہ یہاں سے ریموو ہو چکی ہے تو اب یہ اچھی لگ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس آئیکن کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کے لئے آپ کو لیڈنگ پروپٹی یوز کرنی پڑے گی اور یہاں پہ آپ کو ایک آئیکن بٹن یوز کرنا پڑے گا اور اس کے اون پریس پہ ہم بیک والا کر دیتے ہیں کہ نیویگیٹر ڈارٹ پاپ تو اس سے کیا ہوگا جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہم پچھلی سکرین پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد آئیکن کے اندر آئیکن یوز کر لیں گے اور آئیکن سٹارٹ ایرو بیک آئیو ایس اس کو یہاں پہ شو کروا دیں گے تو اب یہ اس طرح جب اس پہ کلک کریں گے تو ہم پچھلی سکرین پہ چلے جائیں گے تو یہ ہم نے یہاں پہ اب بار کو بھی ایڈ کر لیا ابھی ہم اپنے اس کنٹینر کو موڈیوائی کرتے ہیں تو یہ کرنے کے لئے اس کے اندر میں کیا کروں گا اس کے اندر میں ایک چائل کو ایڈ کروں گا اور اس کے اندر کولم کو یوز کر لوں گا اور کولم کے اندر چیلڈرن کو یوز کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا ہیڈنگ ٹیکس کو یوز کروں گا اور اس کو تین جو چیزیں ہیں وہ پروائیڈ کر دیتا ہوں تو کلر سٹارٹ وائٹ اور سائز کی جگہ میں اس کو ٹھرٹی سکس پروائیڈ کر دیتا ہوں اور ٹیکس کی جگہ میں اس کو بلباس اور پاس کر دیتا ہوں سیو کریں گے تو یہ اس طرح آئے گا لیکن اسی لیکن یہ کرنے کے بعد ہمارے جو سارا کنٹینر ہے اس کی وید بھی کام ہو چکی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کنٹینر کے اندر وید کو یوز کروں گا اور اس کے اندر ڈبل ڈاٹ انفینیٹی کو یوز کر لوں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی اویلیبل وید ہوگی اس سارے کو فیل کر دے گا اس کے بعد میں اپنے کولم میں ہی آتا ہوں اور یہاں پہ ایک رو کو یوز کروں گا اور اس رو کے چیلڈرن کے اندر ہم نے جو کنٹینر کو کریٹ کیا تھا ٹائپ کنٹینر ان کو یوز کروں گا اور ان کے اندر وہ تینوں چیزیں پاس کر دوں گا اور یہاں پہ ایک گراس ایڈ کر دیں گے اسی طرح اس کو میں دوبارہ سے کوپی کروں گا پیسٹ کر دوں گا اور ویلیو کو چینج کر دوں گا اور اس کے بعد ان دونوں کے سینٹر میں تھوڑی سی سپیس ایڈ کرنے کے لئے ایک سائز بوکس کو یوز کروں گا اور اس کے اندر میں ویتھ کو یوز کر کے یہاں پہ سکس ایڈ کر دوں گا تو سیف کریں گے تو اس کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو میں یہاں پہ اس کا جو کلر ہے اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں پیڈنگ ایڈ کر دیتا ہوں ہے جن سیٹ سٹارٹ سیمیٹریکل اور یہ ہوریزونٹل پہ ہمیں ٹویلو کی پیڈنگ پروائیڈ کر دے گا تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی یہ سینٹر کے اندر ہے تو میں اس کو یہاں پہ لانا چاہتا ہوں اپنے کولم کے اندر جائیں گے اور اس کے جو کروس ایکسس ہے اس کو میں سٹارٹ پہ کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے یہاں پہ شو ہو جائے گا تو ابھی میں اس کے اندر ایک سٹیک ویجٹ کا یوز کروں گا جس طرح ہم نے پچھلی سکرین کے اندر کیا تو یہاں پہ ایک سٹیک ویجٹ کو یوز کریں گے اور اس کے اندر ہم ایمیج کو یوز کریں گے ایمیج ڈاٹ ایسٹ اور اس کے اندر پاتھ ایڈ کر دیں گے پوکی بال ڈاٹ پی این جی اور اسی کے ساتھ اس کو ویڈ ٹو ہنڈرڈ اور اس کا جو کلر ہے وہ کلرز ڈاٹ وائٹ ڈاٹ ویڈ اوپیسٹی 0.5 تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا اب اس سٹیک کے اندر میں یہاں پہ اس کو کوپی کروں گا اور پیسٹ کر دوں گا اور ایمیج کو چینج کر دوں گا تو میں یہاں پہ ایمیج ڈاٹ وان اور اس کی جو ویڈ تھا اس کو میں وان نیٹی کر دیتا ہوں اور اوپیسٹی کو ریموو کر دوں گا تو یہ اس طرح سے ہمارے سامنے شو ہو جائے گی لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری اپر ایمیج ہے یہ لوہر ایمیج کے بلکو بوٹم پہ یہاں پہ شو ہو تو اس کو کرنے کے لئے میں اس سٹیک کے اندر الائنمنٹ کو یوز کروں گا اور الائنمنٹ ڈاٹ بوٹم سینٹر کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سارا ویڈٹ ہے نا یہ اس ریڈ باکس کے بلکو بوٹم پہ شو ہو تو یہ کرنے کے ابھی بہت آسان طریق ہے ہم اپنے کولم کے اندر ہی جائیں گے اور اس کا مین ایکسس جو ہے اس کو میں اینڈ کر دوں گا تو کرنے کے بعد یہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے تو ابھی ہم نے ایک کراس بھی یوز کر لیا مین بھی یوز کر لیا تو مجھے یہاں پہ ایک الائن ویڈٹ کو یوز کرنا پڑے گا تاکہ میں اس کو سینٹر کے اندر کر دوں الائن اور اس کے اندر الائنمنٹ ڈاٹ سینٹر یہ کرنے کے بعد یہ سینٹر کے اندر آ چکا ہے تو ابھی میں ان کے سینٹر میں تھوڑی سی سپیس ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس رو کے بعد یہاں پہ ایک سائز باپس کو یوز کروں گا اور اس کے اندر میں ہائٹ پاس کر دوں گا 50 کے تو یہ کرنے کے بعد ہماری جس کلین اپ اس طرح سے نظر آئے گی تو ہم نے ایک ویجٹ کو کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی ہم دوسرے ایکسپینڈڈ ویجٹ پہ کام کرتے ہیں تو اس کو کام کرنے کے لیے میں کیا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر میں ٹیبز کو شو کروانا چاہتا ہوں جس طرح ہمیں ویٹس ایپ کے اندر بھی ٹیبز ملتی ہیں اس کے چائلڈ کے اندر ایک ٹیب بار کو یوز کروں گا اور اس ٹیب بار کے اندر مجھے لسٹ آف ٹیبز کو پروائیڈ کرنے پڑیں گے تو اس کے اندر میں ایک ٹیب یوز کروں گا اور اس ٹیب کے اندر مجھے ٹیکس کی پروپیٹی ملتی ہے یہاں پہ میں اپنے ٹیب کا ٹائٹل جو کہ اباؤٹ ہوگا اور اسی کے ساتھ میں اس کو یہاں پہ کوپی کروں گا اور دوبارہ سے پیسٹ کر دوں گا یہاں سے اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو چینج کر کے بیس سٹیٹس کر دوں گا تو سیف کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہم ہر پاس یہ ایرر آ چکا ہے جو کہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹیب کنٹرولر ہی نہیں ہے تو یہ ایڈ کرنے کے لیے ہم اپنے سکیفولڈ کی اندر جائیں گے اور اس کو ریپ کر دیں گے ایک ڈیفالٹ ٹیب کنٹرولر سے تو یہ کیا ریکوائر کر رہا ہے یہ لیندھ کو ریکوائر کر رہا ہے تو ہم اس کو لیندھ پروائیڈ کر دیں گے اس کے اندر ہم دو ٹیبز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ دو لکھتا ہوں گا اس کے بعد سیف کریں گے تو سیف کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دو ٹیبز یہاں پہ شو ہو چکی ہیں تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس ٹیب بار کو ریپ کر دیتا ہوں ایک کولم ویجڈ سے تو یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس دونوں چیزیں یہ اوپر چلی جائیں گے اور ہمارے پاس ٹیب ویو کا جو سارا ایریا وہ بھی شو ہو جائے گا ابھی ہم اس کے اندر ٹیبز کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ کرنے کے لئے میں ٹیب بار ویو کو یوز کروں گا اور اس کے اندر جتنی بھی میں نے ٹیبز ایڈ کی ہیں اسی کے حساب سے مجھے چلیڈرن بھی ایڈ کرنے پڑیں گے تو میں یہاں پہ کنٹینر کا یوز کروں گا اور اس کے اندر اس کا جو کلر ہے وہ کلر سٹارٹ ایمبر کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے کپی کریں گے اور دوبارہ پیسٹ کر دیں گے اور اس کا کلر ڈارٹ سیان کر دوں گا یا کیان جو بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے کونسٹینٹ کو ریموو کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایرر آ رہا ہے کولم کا تو یہ کیوں ایرر آ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ٹیب بار ویو ہے نا اس کو ہم نے ایریا پروائیڈ نہیں کیا کہ بھئی آپ یہاں سے یہاں تک ٹیب کو کر سکتے ہو تو یہ کرنے کے لئے میں اس کو کیا کرتا ہوں میں ایکسپینڈ کر دیتا ہوں سیو کریں گے تو اب یہ یہاں سے ایرر ریموو ہو چکا ہے تو ہم دونوں ٹیب کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہ جو ٹیب کے ٹائٹلز ہیں ان کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتا ہوں تو ان کو کرنے کے لئے میں اپنے ٹیب بار کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ لیبل کلر اور یہاں پہ میں جو ہے اپنا کسٹم کلر یوز کروں گا جو کہ بلیک ہے اور ان سیلیکٹڈ لیبل کلر کو بھی میں گری یہاں پہ کر دیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہے لیکن جس ٹیب کو ہم یوز نہیں کر رہے ہیں اس کا کلر گری ہے تو جب ہم اس کو یوز کریں گے تو اس کا بلیک ہو جائے گا اور اس کا گری ہو جائے گا تو یہ ٹھیک سے نظر آئے اس کے لئے میں اس کا جو بیکڈرونڈ کلر ہے اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں پیڈنگ کو یوز کر لیتا ہوں ان سیٹ سٹارٹ سیمیٹریکل اور ہوریزونٹل بھی ہمیں ٹویلپ کی پیڈنگ ایڈ کر دے تو یہ کرنے کے بعد اس طرح سے نظر آئے گا ابھی میں اس کے جو کورنرز ہیں ان کو بھی رانڈ کرتا ہوں تو میں ڈیکوریشن یوز کروں گا بوکس ڈیکوریشن اور اس کے اندر کلر کو یوز کروں گا کلر سٹارٹ وائٹ اور بورڈر ریڈیس تو بورڈر ریڈیس ڈارٹ وئیٹیکل ورٹیکل تو ورٹیکل کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اور یہاں پہ کورنر کیوں کہ اس کے جو یہاں اور یہاں کورنر ہیں ان کو میں راؤUND کرنا چاہتا ہوں تو ورٹیکل کے اندر مجھے توپ اور بوٹم یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو میں توپ سے دونوں کو کرنا چاہتا ہوں تو میں توپ یوز کروں گا اور ریڈیس ڈاٹ سرکولر یوز کروں گا اور اس کے اندر ویلی کو پروائید کردوں گا تو سیو کرنے کے بعد یہ اس کے جو کورنرز ہیں وہ راؤنڈ ہو چکے ہیں اور اس کا جو ہم نے کلر پروائیڈ کیا وہ اس کے اندر آ چکا ہے اس کے بعد اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس کے جو پہلے والا ہمارا ٹیب ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے چائلڈ کے اندر میں ایک کولم کو یوز کروں گا اور سب سے ٹاپ پہ میں سائز بوکس کو یوز کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں ہائٹ پروائیڈ کر دوں گا ٹین کی اس کے بعد میں یہاں پہ ہیڈنگ ٹیکس کا ویڈیٹ یوز کروں گا اور اس کے اندر کلرز اور اس کے اندر میں جو اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک نارمل ٹیکس کو یوز کروں گا اور اس کے اندر چیزیں پروائیڈ کر دوں گا تو میں یہاں پہ بلیک اور اس کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ سکسٹین ہو اور ٹیکس جو ہے وہ یہاں پہ لکھتے تھا ہوں it can be seen napping in the jungle having a seed on its back save کریں گے تو ہمارے سامنے یہ شو ہو جائے گا ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کولم کو main axis جو ہے تو اس کولم کا جو cross axis ہے اس کو میں start پہ کر دیتا ہوں تاکہ ہر screen پہ یہ اسی طرح سے شو ہو تو یہ کرنے کے بعد میں گیا کرتا ہوں کہ اسی size box کو copy کروں گا اور یہاں پہ دوبارہ سے paste کر دوں گا تاکہ اس کے نیچے تھوڑی سی space add ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک card widget کا use کر لیتا ہوں تو card widget کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک container چاہتا ہوں جو کہ تھوڑا سا elevated ہو تو اس card کے اندر ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کے اندر shape کو use کروں گا اور rounded rectangle border کو use کروں گا اور اس کے اندر border radius dot circular اور اس کے اندر 12 اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس کے children کو use کروں گا اور اس کے اندر row pass کروں گا اور اس row کے اندر میں ایک column کو use کروں گا کیونکہ میں column کے اندر values کو show کرنا چاہتا ہوں اس کے children کے اندر ایک column کو use کروں گا اور اس کے children کے اندر میں ایک heading text کا use کر لیتا ہوں جس کو میں تین چیزیں provide کروں گا تو color اس کا میں grey use کر لیتا ہوں اور size اس کو میں 16 دے دیتا ہوں اور text پہ میں کیا کر دیتا ہوں میں اس کی height پروائیڈ کر دوں گا اسی کے ساتھ اس کو copy کریں گے اور یہاں پہ paste کر دیں گے اور یہاں پہ اس کی value پروائیڈ کر دیں گے جو کہ 15 feet کچھ بھی add کر دیتے ہیں save کریں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے سامنے نظر آئے گا تو ابھی میں اس سارے column کو دوبارہ سے copy کر کے paste کر دوں گا اور یہاں پہ values کو change کر دوں گا تو weight اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں 15 lbs تو یہ دو values ہمارے سامنے شو ہو چکی ہیں تو ابھی میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو screen کے center کے اندر شو ہوں تو میں اس row کے اندر اس کا جو main axis ہے اس کو main axis.space evenly کر دوں گا تو یہ جتنی بھی available space ہوگی یہ ان کو دونوں میں equally divide کر دے گا تو یہ screen کے center کے اندر شو ہو چکی ہیں تو ابھی میں کیا چاہتا ہوں کہ ان کے center میں تھوڑی تھوڑی space بھی add ہو جائے تو اسی size box کو میں یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پہ paste کر دوں گا اور value کو میں کر دوں گا یہاں سے 6 تو اسی کو میں یہاں نیچے بھی paste کر دیتا ہوں save کریں گے تو یہ تھوڑی سی space add ہو چکی ہے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس اپنی جو row ہے اس کو میں padding سے wrap کر دوں گا تو all side سے 8 کی padding تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی آپ دیکھیں تو اس نے جتنی بھی available اس کو width ملی ہے یہ اس نے ساری کی ساری use کر لی ہے تو میں کہا چاہتا ہوں میں اس کو ایک dynamic width دوں جو کہ screen کے according یہ خود کو adjust کر لے تو وہ کرنے کے لیے میں یہاں پہ آؤں گا اپنے build method میں اور یہاں پہ ایک variable کو create کر لوں گا جس کا نام ہوگا width اور اس کو میں media query dot of context dot size dot with use کر لوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ آؤں گا اس کے بعد میں اپنے card widget کو wrap کر دوں گا ایک size box widget سے اور اس کو میں width پروائیڈ کر دوں گا اپنا جو width variable ہے وہ اور minus 100 کر دوں گا تو اس سے کیا ہوگا یہ جنہی بھی ہماری screen کی width ہوگی یہ اس کو get کرے گا اور اس سے minus 50 کر دے گا مطلب 50 یہاں سے 50 یہاں سے تو ابھی میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ screen کے center کے اندر شو ہو ہو تو میں اسی size box کو یہاں پہ کر دوں گا تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں میں اس کو ایک container کے اندر wrap کروں گا اور اس کو alignment پروائیڈ کر دوں گا اس سے اچھا ہے کہ میں کوئی اور اور تو میں کیا کروں گا میں اس کو wrap کر دوں گا ایک align widget سے تو میں alignment dot center کر دوں گا تو save کرنے پہ یہ screen کے center کے اندر شو ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اپنی جو align widget اس سے باہر آئیں گے اور یہاں پہ space ایڈ کریں گے size box اور اس کے اندر height کو میں use کر لیتا ہوں 15 اور اس کے بعد یہاں پہ ایک heading text کو use کریں گے اور اس کو تین چیزیں provide کر دیتا ہوں color کی جگہ میں black use کر لیتا ہوں size کی جگہ میں یہاں پہ 16 اور text کی جگہ میں breeding ایڈ کر دیتا ہوں اور c کے ساتھ اس کو دوبارہ سے یہاں پہ copy کریں گے اور یہاں پہ paste کر دیں گے اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں 10 تو save کرنے پہ یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں یہ میں اس کا background color ہے اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور اس container کو بھی میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کرنے کے بعد یہ ہماری screen اس طرح سے نظر آ رہی ہے تو ابھی یہ جو دونوں colors ہیں یہ تو white ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں اپنے card کے اندر جاتا ہوں اور اس کا جو color ہے اس کو میں light gray use کر لیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا یہ تھوڑا سا highlighted ہوگا normal ہمارا جو back screen ہے اس سے موسیقی 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 تو یہ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک رو کو کریئٹ کرتا ہوں اور رو کے اندر میں دو چیزیں پاس کروں گا چھلڈرن اور یہاں پہ میں ہیڈنگ ٹیکس کا یوز کروں گا اور اس کے اندر میں چیز پاس کر دیتا ہوں اس کا جو کلر ہے وہ بری ہوگا اور اس کا جو سائز ہے وہ سکسٹین اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہو جائے گا جینڈر اور اس کے بعد میں اسی کو یہاں سے دوبارہ کاپی کروں گا اور اس کی جو ویلیو ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں جو کی ہوگا میل تو سیف کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو میں اس کو ریپ کر دیتا ہوں ایک سائز بوکس سے اور اس کی جو ویتھ ہے یہ میں اس کو دے دیتا ہوں ہنڈرڈ تو یہ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو ابھی مجھے یہ تین دفعہ یہاں پہ کرنا ہے تو میں کہا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ چیز پروائیڈ کرنی پڑے اور وہ تین دفعہ یہاں پہ شو ہو جائے تو میں کہہ کرتا ہوں میں اس سارے کو یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اپنے کونسٹینٹ کے اندر ایک فائل کو کرنے گا رو سٹائلنگ ڈاٹ ڈاٹ اور یہاں پہ امپورٹ کریں گے اپنا مٹیریل پیکج اور یہاں پہ ویجٹ فنکشن رو سٹائلنگ اور یہاں پہ میں ریٹرن کر دوں گا اپنی چیز کو اس کے بعد میں ان سب کو امپورٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ آرگومنٹ کے اندر چیزیں گیٹ کر دوں گا اور یہاں پہ میں کیا رہتا ہوں اور یہاں پہ مجھے کلر کی ضرورت تو نہیں ہے باقی سارا کچھ سیم یہ ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں اپنے ایک ٹیکس کی جگہ اپنا ٹیکس یوز کر لوں گا اور اس کی ویلیو کی اندر میں اپنا ویلیو والا ویریبل یوز کر لوں گا سیف کریں گے تو یہاں پہ ابھی ہم اپنی رو سٹائلنگ کو یوز کرتے ہیں اور اس کی اندر مجھے یہ دو چیزیں پاس کرنی پڑیں گے تو ٹیکس کی جگہ میں یہاں پہ جنڈر پاس کر دیتا ہوں اور ویلیو کی جگہ میں میل پاس کر دیتا ہوں سیف کریں گے تو وہ ہمارے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گے اس کو میں تین دفعہ یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اور یہاں پہ میں گراس اور مونسٹر اور یہاں پہ بھی میں گراس اور مونسٹر کو ایڈ کر دوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایگس سائیکل اور ایوولیوشن سیف کر دیں گے تو یہ تین ہمارے سامنے شو ہو چکے ہیں ابھی ہم دوسری جو ٹیب ہے اس کو بھی ڈیزائن کر لیتے ہیں تو وہ کرنا ہے ابھی بہت ایزی ہے تو اسی کنٹینر کے اندر ہم یہاں پہ پیڈنگ کو یوز کریں گے ڈارٹ سمیٹریکل ٹویلو ہوریزونٹل ٹویلو اور اس کے بعد اس کے چلڈرن کے اندر کولم کو یوز کریں گے اور اس کے بعد اس کے چلڈرن کے اندر ہم یہاں پہ یوز کر لیں گے سائز بوکس اور اس کو میں ہائٹ پروائیڈ کر دوں گا پندرہ کی اس کے بعد اس کو سیف کریں گے اور یہاں پہ ابھی ہم اس رو کو یوز کریں گے جس کے اندر ہم نے تین چیزیں پروائیڈ کرنی ہے تو میں رو یوز کر لوں گا یہاں سے کونسٹنٹ کو ریموو کر لیں گے پہلے اس کے بعد اس رو کے چلڈرن کے اندر میں ہیڈنگ ٹیکس کا یوز کروں گا اور یہاں پہ میں تین چیزیں پروائیڈ کروں گا کلر کی جگہ گری سائز کی جگہ سکسٹین اور ٹیکس کی جگہ میں ا四پی کر دےتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ والی لوگ لوگو یوز کروں گا سیم وہی چیز جگہ مňا کے ostat WOR کلر کی جگہ گری لیکن والی آخر کی جگہ میں یہاں پہ مرک بہتا ہوں وہ اچھا رہ گا اس کے بعد سائز کی جگہ میں سکسٹین اور ٹیکس کے جگہ میں کوئی بھی چیز میں یہاں پرcekال آخر کری今日ہ ٹونٹی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ایک کنٹینر کو یوز کرلوں گا اور اس کو میں ڈیکوریٹ کر لیتا ہوں بوکس ڈیکوریشن اور اس کے بعد اس کی جو کلر ہے اس کو میں کلر سٹارٹ ریڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کے جو کورنرز ہیں ان کو میں راؤنڈ کر دوں گا تو بورڈر ریڈیس ڈارٹ سرکولر ڈویلڈ کر دوں گا اور اس کنٹینر کو میں ہائٹ پروائیڈ کر دوں گا تھری کی اور ویٹ اس کو میں پروائیڈ کر دیتا ہوں فار ایکزمپل ایٹی تو سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد ہی اس طرح سے نظر آئے گا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں میں ریپ کر دیتا ہوں ایک سائز باکس سے اور اس کو میں یہاں پہ ویٹ پروائیڈ کر دوں گا بے موسیقا 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 تو اس سے کیا ہوگا جو بھی ویلیو کے اندر ہم سٹرنگ کو پاس کریں گے وہ انٹیجر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم یہاں پر اپنے ویت کے اندر یوز کر سکو گے تو میں ویت اس کو اس طرح کرتا ہوں تو یہ کیا کہتا ہے کہ یہ ویلیو کے تو یہ کرنے کے بعد ویتھ ریکوائر کر رہا ہے ڈبل ویلیو لیکن ہم نے اس کو انٹیجر پاس کیا تو میں اس کو ڈاٹ ٹو ڈبل کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد ایرر رموو ہو جائے گا ابھی ہم یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے چھلڈرن کے بعد میں یہاں پہ سٹیٹ رو کو یوز کروں گا جو ہم نے ابھی کریٹ کیا اور اس کو وہ دو چیزیں پاس کر دوں گا اور اس کو ایچ پی اور ویلیو پروائیڈ کر دوں گا جو کہ ہے ٹونٹی تو یہ کرنے کے بعد یہ ابھی یہاں پہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے تو میں اسی کو یہاں پہ تین چار دفعہ کوپی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں یوز کر لیتا ہوں اٹاک اور ڈیفنس اور اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس کے اندر ایولیوشن ٹھیک ہے اور اس کی ویلیوز کو میں یہاں پر چینج کر دیتا ہوں اٹیکنگ پاور ہے، اس کی سیونٹی اور ڈی فینس ہے، اس کی فورٹی کونکہ یہ نازک اور اس کے بعد اس کی ایولیوشن کتنا ہو سکتی ہیں تین ہو سکتی ہیں نہیں، تین نہیں ہو سکتی میں اس کو کر دیتا ہوں اس کی ایولیوشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو نائنٹی کر دیتا ہے سیغ کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس تین بارز بھی بن چکی ہیں رہا ہے تو ابھی ہم نے دونوں چیزوں کو یہاں پہ create کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کو اپنے ویب براؤزر پہ render کر لیتا ہوں جو تو ہماری اپلیکشن ہمارے ویب براؤزر کے اندر رن ہو چکی ہے تو اگر میں یہاں پہ اس کو expand کروں ویسے تو یہ ٹھیک نظر آ رہی ہے لیکن جیسے ہی میں اس کو expand کروں گا تو آپ دیکھیں اس کے جو سارے containers ہیں وہ بھی expand ہونا شروع ہو چکے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں show ہوگا جب ہم اس full screen پہ جائیں گے لیکن normal پہ ہم دیکھیں تو یہ ہمیں ٹھیک سے نظر آ رہا ہے تو یہ اس طرح تو ہم user کو نہیں دے سکتے اپنی application کے بھئی وہ اگر اس نے ویب کے اندر اس کو کسی بھی device کے اندر اس کو use کرنا ہے تو اگر اس کے پاس tablet ہے تو وہ اس اس شکل کے اندر اس کو ایک ایک container ملے گا تو یہ چیز تو ہم نہیں چاہتے کہ بھئی user کو show ہو تو اس کو fix کرنا بھی بہت آسان ہے اور یہی اس کا responsiveness ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم اس width variable کو use کریں گے اس کو یہاں سے copy کرتے ہیں اور اپنی main screen پہ جاتے ہیں اور اس کو یہاں top پہ میں define کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اپنے cross axis count میں آئیں گے کیونکہ یہ ہی اس کو responsiveness بنائے گا تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک condition کو use کروں گا تو یہاں پہ مجھے turnary operators use کرنے پڑیں گے کیونکہ Flutter کے اندر جو اس کا widget tree ہے اس کے اندر ہم if else کو use نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پہ turnary operators کو use کریں گے تو یہاں پہ میں condition کرتا ہوں کہ اگر width ہماری less than ہوتی ہے 600 سے تو دو کنٹینر شو کروا دے ورنہ چار کنٹینر شو کروا دے اور اس کے ساتھ یہاں سے constant کو remove کر دوں گا save کریں گے تو save کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو جب تک اس کی width 600 نہیں ہوتی ہے دو کنٹینر شو کروائے گا لیکن جیسے ہی 600 cross کرتی ہے تو یہ چار میں divide ہو جاتا ہے اور یہ یہاں پہ جو tablet ہے وہ اس کی screen پہ یہ چار شو کرے گا لیکن جیسے یہ desktop پہ جائے گا تو آپ دیکھیں ابھی بھی یہ جو کنٹینرز ہیں یہ بڑے ہیں تو اس کو fix کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں دوبارہ سے اس condition کے اندر آتا ہوں اور اس else part کے اندر میں ایک اور condition add کروں گا کہ اگر width ہماری less than 1100 ہے تو چار شو کروا دے ورنہ چھے شو کروا دے تو save کرنے کے بعد ہم اپنے application کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ جب 600 سے کام ہے تو یہ دو شو کروا گی جیسے یہ 600 سے زیادہ ہو گی تو یہ tablet کے اندر یہ اس طرح سے چار کو شو کروا گی اور جیسے یہ 1100 کی width کو cross کرے گی تو یہ 6 کے اندر divide ہو جائے گی تو جیسے جیسے یہ expand ہوتی جائے گی اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا مطلب یوزر کو ٹھیک سے یہ show ہو گا تو یہاں پہ ہم نے اس کی جو responsiveness اس کو create کر لیا ہے تو ابھی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کی detail کے اندر تو اس کو میں یہاں پہ کرتا جاؤں گا اور آپ اس کی یہ جو width ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی width کے according خود کو 100 جو ہے وہ minus کر رہی ہے دونوں سائٹ سے تو اس کے بعد ہم اس کو mobile سے دیکھ لیتے ہیں تو mobile پہ ہم کیا کرتے ہیں یہ ویسے تو ٹھیک نظر آ رہا سارا تو جب اس کو landscape mode پہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں یہ 4 میں divide ہو چکا ہے تو جب میں اس کی detail کو open کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے سام نے یہ error آ چکے ہیں لیکن portrait mode کے اندر یہ error نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے portrait کے اندر اس کو design کیا ہے تو اس کے اندر تو یہ error نہیں آئے گا لیکن landscape کے اندر یہ error آ رہا ہے تو اس کو ہم fix کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہی میں اپنے tabs کے اندر جاؤں گا اور tabs کے اندر مجھے ان کے جو تو tabs کے اندر میں کیا کروں گا میں یہاں پہ ان کو تو میں اس column کو یہاں پہ ایک single child scroll بھی اسے wrap کر دوں گا تو یہ کرنے کے بعد اس کا جو error ہے وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی physics کو ہی دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو error آ رہا ہے اس کو ہمیں fix کرنا ہے تو اس کو fix کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا جو top والا سارا column ہے اس کو یہاں سے ہم copy کر لیتے ہیں اس سارے column کو یہاں سے copy کر لیں گے اور یہاں پہ الگ سے create کر لیں گے تو میں کیا کرتا ہوں portrait container ڈاٹ ڈاٹ اور اس کے اندر میں کیا کروں گا import کروں گا اپنا material package اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک widget type سے function کو create کر لوں گا جو کہ ہوگا portrait container اور اس کے اندر میں اس کو return کروا دوں گا سارے کو اور اس کے بعد جو بھی یہاں پہ چیزیں مجھے import کرنے ہیں میں ان کو import کر لیتا ہوں تو import کرنے کے بعد اس کے جو سارے errors ہیں وہ remove ہو چکی ہیں ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے سارے کو remove کرتا ہوں اور اس کی جگہ میں use کر لوں گا اپنا portrait container save کریں گے تو ابھی ہم دیکھیں تو ہمارے جو mobile ہے یہ بالکل اس طرح سے ہی جیسے ہم نے اس کو رکھا تھا ہم نے صرف اس کی جو جگہ اس کو change کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک اور screen کو create کر لیتا ہوں جو کہ ہوگی landscape landscape portrait sorry landscape container ڈاٹ ڈاٹ اور یہاں پہ material اور یہاں پہ widget landscape container اور اس کے اندر ہم return کر دیں گے اسی چیز کو لیکن یہاں پہ ہم پہلے اس کو import کر لیتے ہیں تو ساری چیزیں import کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس column کو wrap کر دیں گے ایک row widget سے تو یہ یہ ہم اس column کو wrap کر دیں گے ایک row widget سے تو یہ کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ دو حصوں میں divide ہو جائے گی ساری تو میں اس align والے widget کو یہاں سے cut کرتا ہوں اور اس کو اپنے column کے اندر سے نکال کے row کے اندر paste کر دوں گا مطلب row کے اندر ابھی دو child ہیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس row کا main axis alignment اس کو میں space evenly کر دوں گا اور اس کا جو cross axis ہے اس کو میں start پہ کر دوں گا اور اس کے بعد اس کا جو column ہے اس کا جو main axis ہے اس کو میں یہاں سے center کر دوں گا تو save کریں گے یہاں پہ آپ اپنی screen پہ آتے ہیں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں condition کو use کرتا ہوں تو condition کو کس طرح میں use کر سکتا ہوں میں یہاں پہ ایک اور variable کو create کروں گا جو کیا ہوگا orientation اور اس کو میں media curie.ofcontext.orientation کو use کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ اپنی orientation کو use کروں گا تو میں کیا condition بناتا ہوں کہ اگر ہماری orientation equal ہوتی ہے orientation.portrait سے تو portrait mode کو show کروائے ورنہ landscape container کو show کروا دے تو ابھی ہم دیکھیں تو ہمارا جو mobile ہے وہ landscape mode پہ ہے تو ہمیں یہ والی screen شو ہو رہی ہے تو جیسے ہی میں اس کو portrait میں کروں گا تو ہمیں یہ والی screen شو ہو گئی تو اسی کے ساتھ ہم نے جو ساری responsive اس کو complete کر دیا ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی اندر data کو enter کروائیں گے as full api کے ذریعے